سلام علیکم ہوا کے دوش پر نیو یارک کی فضاؤں سے آپ سب کو صفیہ باجی کا سلام اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بریک فرس آئیڈیا نمبر ٹو تو میرے ساتھ رہیے گا آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پیاری پورلوکنگ آم میٹ اور بیگ پوٹیٹوز اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے سیپرٹ ٹی لیٹس گو تو جی ہم شروع کریں گے اپنا یمی سا آملیٹ اور دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینس چاہیے اس کے لیے جی میں نے لے لی ہیں ڈیفرنٹ کلر کی شملہ میرش اگر ڈیفرنٹ کلر کی اویلیب نہیں ہے تو کوئی ایک کلر جو بھی اویلیب ہو وہ آپ لے سکے ہیں اور میں نے ساتھے لیے ہیں دو ادھے ٹیمیٹوز اور اس کے اندر شامل کریں گے ہم چھاپ کی ہوئی گرین چلی اور ایک میں نے لے لیا ہے فریش انین اور اس کے لیے اس کے اندر میں شامل کروں گی چیلی فلیکس اور سپائچز میں اس کے اندر اور کے جائے گا سالٹ اور بلک پپر یا نمک اور کالی میرش اور اس کے لیے ہم اس کے اندر شامل کریں گے میں نے یہ لے لیے ہیں آرگینک ایکس چھے عدد میں نے انڈے لے لیے بگوز مجھے آلماست جیسے سکھ سرونگز مجھے بنائی ہیں اس کے لیے میں نے یہ زنٹ یا یہ بریڈ لے لیے ہیں تاکہ میں اس کے ساتھ سیڈوچز جو ہے پھر کروں گی پھر ایک پوٹیٹو جو ہم بنائیں گے اس کے لیے میں نے گلے لیے ہیں پانچ عدد نگا میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لے لیے ہیں ان کو میں اس بیگ کے اندر ڈال کر مایکرو ویو کے اندر ہافی کو کرنوں گی آلو کو بیگ سمیت ہم دکھ دیں گے مایکرو ویو کے اندر اور تقریبا فائیو منٹس کے لیے ان کو ہم مایکرو ویو مرچوں کو ہم چاپ کریں گے اس کی سیڈوچز چاپر کے اندر اس کے بعد مرچوں کو ہم نکال کر ایک پورے چھوٹے باؤل کے اندر ڈالیں گے اور اس چاپر کے اندر میں انینز کو بھی اسی طرح بری پر چاپ کر لوں گی انینز کو بھی میں اسی طرح اس باؤل کے اندر ایڈ کر لوں گے اسی طرح اڈو کو بھی اس باؤل کے اندر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آلماسٹ ہافٹی سپون نمک کا اور پتری بننے کا ون ٹی سپون اف چلی فلیکس ایس اپ تو یو کہ آپ جتنا چاہے ایڈ کریں کم بھی کر سکتے ہیں برادہ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی سی لگاتے ہیں پھینٹی تاکہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے اب میں اس کے اوپر کالی میرچ کو چھڑ کر اس کے پر پیارے پیارے کالے تل لگا دوں گا آلوہ دویا ایڈ کر سکتے ہیں آلوہ دویا ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک اور باؤل لے کر اس کے اندر میں نے ایک چمش یہ والا تندوری مسالہ جو ہے وہ ڈال لیا اور اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی تقریبا 3 to 4 ٹی سپون سرکہ اور یہ جو مکچر تیار ہوگا اس کو ہم اپنی پوٹیٹو سکوپر لگائیں گے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا آدھی ٹی سپون نمک پھر سے لگائیں گے اس کو ہلکی سی ایک پھینٹی اب نیکسٹ اس طرح سے ہم دو نائفز کو لے کر اس طرح پیرلل یعنی ایک دوسے کے برابر ان کو رکھ کر اور پوٹیٹو کو میڈل میں رکھ کے اس کے اندر ہم اس طرح سے ایکول سائز کے کٹس لگا دیں گے اسی طرح ہم ان تمام آلووں کے اندر ایکول سائز کے کٹس لگاتے جائیں گے بڑے آرام سے بڑے سکون سے بڑے پرین سے اور ان کے اندر ہم اسی طرح سمائلی فیسز بناتے جائیں گے تاکہ ان کو ہم بڑے پیار کے ساتھ ان کو نمک میرچ اور سرکہ کھلا سکیں اب یہ دیکھیں میں نے آئیڈیا آپ کو دے دیا ہے اس میں انگریڈینٹس آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ ٹومیٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ چکن مسالہ بھی لگا سکتے ہیں میں بہرحال وہی مسالہ لگاؤں گی جو کہ میں نے پریپیر کیا ہے سرکے اور تدوری مسالے کے ساتھ اس میں میں نے نمک و کالی میں چیٹ کی تھی وہ ان تمام آلووں کو میں کھلا دوں گی ان کے پیارے پیارے جو مسکراہٹ والے چہرے تھے اس کے اندر اب ہماری دینت ایک مسالے کو آنوں کے اوپر پہت اچھی دعاقے لگا رہی تاکہ یہ پورا کھلا دکھا اور سکتے ہیں کالا بہت اچھی طرح اس کے در رکھ جائے اور پورے کے پورے فلیور جو ہیں مختصے ہاں اس میں یوگرٹ اور لیمن جوز کا استعمال بھی اچھا لگتا اب ان آلووں کو ہم پہنچا دیتے ہیں کہ اصل جگہ پر یعنی کہ اوون کے اندر رکھتے ہیں ان کو بیک ہونے کے لیے اس طرح سے ان کو اچھے طریقے سے بڑی پیار سے واپس سجا دیں گے ہم تو سجا دیں گے لیکن باقی کام اوون خود بخود کر دے گا اور ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں بند اور اس کو لگا دیتے ہیں کام پر اب جب تک آلو ہوتے ہیں بیک ہم اپنی شملہ مرش کے رنگز کو کرتے ہیں ریڈی شملہ مرش کے اس طرح بڑے پیارے سے ہم ایکول سائز کے جو ہے رنگز وہ بنا لیں گے برسوں اس طرح اس طرح سلائسز بنا کر اندر کا جو پارٹ چھوٹی چھوٹی کی مدد سے نائف کے مدد سے ہم نکال دیں گے تاکہ یہ ہمارے لئے خوبصورت سا مرک تیار ہو جائے سوڑا مجھ دکھلا جا جا کرم دی ایسی پا جا جا ان تمام پیارے پیارے رنگز کو ریڈی کرنے کے بعد ہم کریں گے فرائنگ پین کو پری ہیٹ اور اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگانے کے بعد اس کے اندر ان رنگز کو بڑے حرام سکون کے ساتھ گے اور ہاں فرائنگ پین جو ہے وہ پلین ہونا چاہیے ادر وائز ہمارا آملیٹ خراب ہو سکتا ہے اور چھوٹے فرائنگ پین میں اگر ون بائی ون آپ کریں تب بھی کر سکتے ہیں فرائنگ پین کے اچھی طرح لیا لیا ہے اسے میں کوئی سالن بنا لوں گ یا سالن میں یوز کروں گ اب اس شملا آملیٹ کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ دیکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے اسی طرح ہم اپنے سمائلی پٹیٹوز کو بھی ایک پیاری سی ڈیش کے اندر نکال لیتے ہیں یم ایک طرف سیپریٹ ٹی ہونے والی ہے ریڈی اور دوسری طرف اب ہم ہلکا سب بٹر لگا کر کے جو ہماری بریڈ یا ہمارے بند سے ان کو کریں گی ہیٹ اپ چوئیس ہے کہ بٹر یا ماجرین یا کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہمارا بریک فاسٹ ٹو بس اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہم دیر کے بعد اس کو کرنے والے ہیں انجائے سلویج ایز بس ہوگیا سلویج ہمارے سلویج 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 مائنی بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری جو ساوسیز لیکن ہمیں تو چٹنی ہی اچھی لگتی ہے جو سلویج یہاں پر اگین اپنی ایڈیاز یوز کر سکتے ہیں ہم ڈال رہے ہیں وائٹ ساوس اور چٹنی اور ٹومیٹو کیچپ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ساور کریم بھی لگائی جا سکتی ہے یا آپ چاہئے تو کچھ بھی نہ لگائے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر سیلڈ کی لیئر لگا سکتے ہیں اس میں وہ اورنج والی لگائی ہے اس میں دونوں لگائی یہ بھی صحیح آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ جتنی چاہیں ایڈ کریں ہیں always play with the ingredients ingredients کے ساتھ کھیلئیے نئے نئے ذائقے بنائیے آپ کچھن کی گوین سا آپ کچھن 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 یہ کچھن 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 میرے بہت پیاری سی فرینڈ کا ہے مجھے always یہاں پہ بہت پسند آتا ہے دیکھیں 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 اس بریک فاسٹ کے اندر ہم یوز کرنے سیپریٹ لیکن ایکس ٹائم ہم کوئی اور آئیڈیا لائیں گے اور آج یہاں پر ہم یوز کریں ہیں زینت کا بہت ہی خوبصورت سا ٹی سٹ دیکھیں کس خوبصورت برٹنوں کی کلیکشن ہے ان کی اب دیکھیں چینی کے برٹنوں کی کھنک کتنی اچھی لگتی ہے اس کی بہت خوبصورت ساون پیدا ہوتی اب تو ہیر یہ چیزیں نا پیدا ہوتی جا رہی ہیں جب سیر ڈسپوز برٹن ہم نے یوز کرنا شروع کی اب اس معصوم سے سمائلی پوٹیٹو کے اندر لگائی جاری ہے وائٹ سواص اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک لیئر لگے گی چٹنی کی آپ کی مرضی جو چاہیں لگائیں جو چاہیں نہ لگائیں جو بھی پسند ہے وہ کریں جو نہیں پسند وہ نہ کریں ہمارا کام ہے آئیڈیا دینا آپ کا کام ہے آئیڈیا سے آگے آئیڈیا بنانا اور ضرور مجھے کامنٹس میں بھی بتائیں اگر آپ کے پاس اس سے بیٹر کوئی اور آئیڈیا ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ اور شیئر کریں اور جب اس کو سبسکرائب کریں تو اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والا بریک فسٹ آئیڈیا سب سے پہلے آپ کو